بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے ویکن برینڈ کی جو ایچ ایم آئی ہے پائی سٹوڈیو اس کے اندر ہمارے پاس جو الامز جو ہے وہ بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے اور ان الامز کو جو ہم کس طرح سے ڈسپلی کروا سکتے ہیں اس طرح کی ساری جو انفرمیشن ہم آج آپ سے شیئر کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ایک پروجیکٹ جو ہے وہ میں نے بنایا ہوا ہے تو اس پروجیکٹ کی جو ساری ڈیٹیل ہم آپ سے شیئر کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ سکرین پہ آپ کو جس کی جو پروجیکٹ فائل ہے وہ نظر آ رہی ہے سب سے پہلے اگر ہم نے جو ہے وہ الام کی الام کا جو ڈسپلی ہے وہ اگر جنریٹ کرنا ہے تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے تو آپ کو سکرین پہ اپنے رائٹ سائٹ پہ یہ ڈیفرنٹ آپشنز میں رہا رہی ہیں تو اس میں آپ نے چارٹ کی آپشن میں جانا ہے یہ دیکھیں جی ڈیفرنٹ آپشنز ہیں بٹنز کے حوالے سے کیا آپشن نظر آ رہی ہے چارٹ کے اندر آپ نے جانا ہے الام ریکارڈ ڈسپلی کے اندر تو میں یہاں پہ الام سکرین پہ چلا جاتا ہوں یہ دیکھیں ڈبل کلک کیا تو یہ الام ریکارڈ ڈسپلی ہے ٹھیک ہے جی اس میں کچھ ضروری سیٹنگ ہیں ہم آپ سے شیئر کر لیتا ہوں الام ٹائپ آپ نے سیٹ کرنی ہے یہ دیکھیں جی کرنٹ الام ریکارڈ سیو کرنا چاہ رہے ہیں یہ الام کی اسٹری سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو الام کی اسٹری سیو کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد جو ہے وہ الام جو ہے وہ کس فارم کے اندر ہے یعنی ڈسپلی ان دیورسل آرڈر ہے تو یہ الام کے ریکارڈ کی سیٹنگ ہے اس کو اگر آپ اس فارم میں لانا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے وہ الام کی جو بٹ ہے فرسٹ الام کی بٹ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ سیٹ کر دینی ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کا بیک گراؤنڈ کلر ہے ہیڈر کلر ہے ٹیکسٹ کلر ہے یعنی کس کلر کے اندر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے الام کا تو یہ ساری اس کی جو سیٹنگز ہیں وہ یہاں پہ آپ نے کر لینی ہے اس کے بعد اسے کرنا ہے اوکی تو یہ پیج اس شکل میں آپ کو نظر آئے گا یہ تو آپ نے الام جو ریکارڈ ڈسپلی ہے وہ لگا دیا اس کے بعد اگین چلتے ہیں اس کی مین سکرین پہ تو یہاں پہ دیکھیں یہ دو طرح کی بارز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹیکسٹ بار تو میں نے ایک جو ٹیکسٹ بار ہے اسے میں نے یوز کیا ہوا ہے جو ہے وہ اپنی کمپنی کا نیم پریسنٹ کرنے کے لیے دوسری جو ٹیکسٹ بار ہے اس کو میں نے الام جو آپ اس کو ڈسپلی کرنے کے لیے یوز کیا ہوا ہے تیکسٹ بار سے آپ دو طرح کے کام لے سکتے ہیں تو آپ نے اس کی سیلیکشن کرنی ہے یہ دیکھیں ٹائپ کے اندر جا کے اگر آپ اس کو الام ڈسپلی کروانا چاہ رہے ہیں تو الام اگر آپ ٹیکسٹ موک کروانا ہے اندر ٹیکسٹ تو میں نے دوسری بار کے اندر الام کو موک کروانا ہے اس لئے میں نے یہاں پہ الام سلیکٹ کیا ہوا ہے اور فرسٹ بار کے اندر میں نے ٹیکسٹ کو موب کروانا تو میں نے یہاں ٹیکسٹ سیلیکٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ کر دیں گے اس کو اوکے اب ہمارے پاس دو چیزیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں یعنی ہم نے الام ریکارڈ ڈسپلی بھی بنا لیا اور جو ہمارا مومنگ ٹیکسٹ ہے الام کا وہ بھی ہم نے پریزنٹ کروا لیا ہے اس کے بعد جو مین چیز ہے یعنی ہم نے الام جو ہیں وہ رائٹ کیسے کرنے ہیں تو بڑا ہی سمپل میتھڈ ہے آپ پروجیکٹ کے اندر جائیں گے پروجیکٹ کے اندر جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک بٹ الام کی اپشن نظر آئے گی اس پہ ڈبل کلک کر لیں گے ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی یہ میں نے الام جو ہیں وہ ڈیفرنٹ بنائے ہوئے ہیں تو میں اس کے اندر ایک نیو الام آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ایڈ کی اپشن آ رہی ہے تو ایڈ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ ایک جو ہے وہ بالکل ایمٹی پیٹ جو ہے یہاں در آئے گا تو یہاں پہ آپ نے belt ایڈریس دینا یعنی جس بٹ کے وہ آن ہونے پہ الام جنیو ریٹ ہو وہ辟 ایڈریس دینا آپ نے یہاں پہ تو فرض کر на میں کہتا ہوں کہ میری کو بٹ ہے اس کا نام ہے ایم نائنٹی تو جب وہ وہ ون ہوگی تو الام جنیوٹ ہو جائے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ اپشن بھی ہے یعنی when bit on یو when bit off یعنی ایڈ کی آن ہونے پہ الام جنیٹ ہو یا بٹ کے آف رہنے پہ الام جنیٹ ہو تو یہ آپ نے اپنی پروگرامنگ اور مشین کے کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی جو بٹ ہے وہ آن رہے یا آف اس کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ٹیکسٹ فرض کریں جی میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں main door open ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ کر دیتے ہیں اوکے تو یہ دیکھیں ایم نائنٹی کے گینس جو ہے یہاں پہ کنڈیشن اس کی آن ہے یہ واقعی کنڈیشن میں نے آلڑی لگائی ہوئی ہیں اور جو الام ہے اس کا نام ہے main door open اس کے بعد بزر جو ہے وہ no تو یہ ساری سیٹنگز جو ہے یہاں پہ ہو چکی ہیں اس کو یہاں سے کریں گے close تو یہ value save ہو چکی ہے اگر میں دوبارہ بیٹ الام کو دیکھتا ہوں تو یہ الام ہمارا جو ہے وہ set ہو گیا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے کر لینا ہے سے یہاں سے compile کمپائل کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا کمپائل کرنے کے بعد اس کو ہم simulation کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کی simulation ہے یہ دیکھیں دونوں بار جو چلنا شروع ہو گئی ہیں ایک پہ moving text چل رہے ہیں یعنی یہاں پہ میں نے اپنا company کا name لکھا ہوئے ہیں اور دوسرا جو ہے یہ الام بار یہ دیکھیں سب سے پہلے date آ رہی ہے date کے بعد time آ رہا ہے اس کے بعد الام آ رہا ہے ابھی میں اس کو offline چلا رہا ہوں اس لئے یہ سارے الام دیتا رہے گا جب ہم online کریں گے تو جو بٹ ہماری high ہوگی جسٹ وہی الام جو ہے وہ الام بار کے اندر present ہوگا یہ دیکھیں different الام دانا شروع ہو گئے ہیں یعنی جو بھی الام ہم نے set کی ہیں چونکہ اسے inputs نہیں آ رہی یہ سارے الام step by step یہاں بھی show کروائے گا اس کے بعد میں نے ایک جو ہے وہ button لگایا simple جو ہے وہ page کو chain کرنے کے لئے تو الام اور یہاں پہ میں نے اس کو password product کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ page آ چکا ہوا ہے اور یہاں پہ دیکھیں detail بھی آ رہی ہے کہ اس کے جو occurrence time ہے یعنی کب error جو ہے وہ کر ہوا کس date کو کس time پہ اور ابھی جو crunch value ہو وہ کیا ہے یعنی الام on ہے یا off ہے اور الام کس کی سیز کے یہ آگے اس کی detail آ رہی ہے اس کے بعد دوبارہ home پہ جائیں گے تو یہ جو ہے اس کے اس method سے جو ہے وہ ہم الام جو ہے وہ اپنی screen پہ بنا سکتے ہیں پائی studio کے اندر ویکن کا جو brand ہے پائی studio اس کے اندر ہم جو ہے الام جو ہے وہ اس طرح سے بناتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا جو topic اس کے آپ کو understanding ہوئی ہوگی اگر اس سے related کوئی بھی question ہوئی ہے تو آپ ہمیں message کر سکتے ہیں ہمارا whatsapp number جو ہے پیج پہ موجود ہے اور اس کے علاوہ ہمارا پاس تمام brands کی plc اور hmi جو ہے ان کی training available ہے interested candidates ہم سے contact کر سکتے ہیں اور جو ویکن brand ہے اس کی تمام plc's hmi's اور ان کی جو communications اور programming cable ان کا بھی تمام stock available ہے interested candidate ہم سے contact کر سکتے ہیں thank you so much دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ رکھے گا ڈاول